ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائیم این لائیف ایدہ سار کے سوچئے ایک تھکاوٹ بھرا دن ہے اور آپ کو کچھ ایسا چاہیے جو جلدی سے بن جائے اور آپ کو ایک نئی انرجی بوس بھی دے تو آج میں وہی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کا نام ہے مسالہ پنیر جل فریزی لائٹ ہے ٹیسٹی ہے اور بنانے میں تو بہت ہی آسان فٹا فٹ سے بن جاتی ہے تو چلیے بینہ دیر کرے شروع کرتے ہیں تو میں نے آج فریش کھولا تو اس میں یہ مجھے مسالہ پنیر ملا جو میں نے اس کو بنا کے رکھا ہوا تو آج میں اسی کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہوم میڈ میرا مسالہ پنیر ہے یعنی کہ میں نے جب پنیر بنایا تھا تو اس میں کچھ مسالے ملا دیئے تھے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹیسٹی ہو جائے اب میں نے پین میں آئل ڈالا اور آئل ڈالنے کے بعد میں سب سے پہلے تھوڑا سا پنیر کو شیلو فرائی کروں گی آپ اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں اور بینہ فرائی کے بھی بنا سکتے ہیں بس ان کو مجھے تھوڑا سا شیلو فرائی کرنا تھا اور اس کے بعد میں ان کو نکال لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر پنیر کا نہیں ہے کھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر توفو بھی لے سکتے ہیں یا سویا بھی لے سکتے ہیں جس کا بھی آپ کو بنانا ہے تو وہ بنا سکتے ہیں اب اسی تیل میں میں یہاں پر ڈال رہی ہوں سب سے پہلے چوب گارلک تو اگر آپ گارلک نہیں کھانا چاہتے تو آپ اسکپ کر لیجئے مجھے پرسنلی گارلک بہت پسند ہے تو میں نے گارلک ڈالا ہے پھر اس میں میں نے ڈالا ہے دو ہری مرشی ہے ایسے ہی رفلی کٹ کیا ہوا ہے پھر میں نے ڈالا سلائس آنین تو یہاں پر میں نے آدھا آدھا ہی سب کچھ لیا تھا یعنی آدھا آنین ہے آدھا ٹیمیٹو ہے آدھا کیپسکم ہے اسی طریقے سے تو آپ کے پاس جو بھی سبزیاں آوی لیبل ہیں آپ اس سے بنا سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا بٹری فلیور دے رہی ہوں تو میں نے یہاں پر تھوڑا بٹر بھی ڈال دیا ہے بس اس کو ہمیں تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے اور سوٹے کرنے کے بعد ہم باقی کی سبزی بھی اس میں ڈال دیں گے اور ان کو بھی ہم سوٹے کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت فٹا فٹ سے بنتی ہے مشکل سے دس منٹ لگے ہوں گے مجھے یہ سبزی بنانے میں اب میں یہاں پر تھوڑے سے مسالوں کا استعمال کر رہی ہوں تو میں بہت تھوڑے تھوڑے اس ڈالوں گی تو میں نے یہاں پر بلیک پیپر لیا ہے پھر یہاں پر لے رہی میں زیرہ دھنیا اور سون پھر گرم مسالہ حلدی اور ڈالوں گی میں یہاں پر ٹیماٹو پیوری تو ٹیماٹو پیوری کا میں نے کیوب ڈالا ہوا ہے اور اس کا ویڈیو بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ ٹیماٹر کو کیسے اسٹور کر سکتے ہیں تو بس میں نے اسی کا استعمال کیا ہے کیونکہ سبزی کو ہم مجھے جلدی بنانا تھا مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگانا تھا تو اس کے لئے ساتھ میں میں نے تھوڑا سا سول ڈالا اور ان کو ہمیں اب تھوڑے سے سوتے کرنا ہے ساتھ میں جو ہم نے پنیر کو سوتے کیا تھا وہ بھی ہم ڈال دیں گے تو اس کو بھی اچھے سے ہم ملا لیں گے اور اگر آپ کو پنیر نہیں کھانا ہے تو آپ پنیر کے جگہ نا توفو کا استعمال کر سکتے ہیں توفو بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے کبھی میں آپ کے ساتھ وہ بھی ریسپی شیئر کروں گی اور بس اس کو اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے تو مکس کر لیجئے اور مکس کرنے کے بعد میں اس میں قریب دو سے تین چمچ پانی ڈال دوں گی تاکہ سارا جو ہمارا انگیڈینس ہے وہ آپس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ اچھا سا مطلب ایک کلر بھی آ جائے پلس اس میں ٹیسٹ بھی آ جائے سارے مسالے آپس میں مل جائے تو بس ان کو ہمیں اچھے سے سوتے کر لینا ہے تو آپ ہائی یا میڈیم میں رکھ کے اس کو پکا لیجئے اور ہمارا جو مسالہ پنیر جل فریزی ہے وہ بالکل تیار ہے اب اس کو میں اپنے لیے بنا رہی ہوں تو میں یہاں پر لیفٹ اوور رائس ہے اس کو میں ایک زیرے کا تڑکہ مار کے اور اس کو بھی میں استعمال کروں گی تو میں نے بس تھوڑا سا آئل ڈالا آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں آپ یہاں پر گالک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بس میں نے اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے اور جو لیفٹ اوور میرے رائس رکھے ہوئے تھے میں اس کو بھی اسی میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لوں گی تو دیکھیں آپ اپنے گھر میں ہیں جیسا چاہیں ویسے کمفرٹ فوڈ بنا سکتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کرنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی ریسپی پسند ہے اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ریسپی اچھی لگتی ہے تو اب ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں اور اب میں ملوں گی آپ سے نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے تھانکیو